آج کی اس لیکچر میں ہم جون کیٹس سے متعلق بات کرنے والے ہیں لیکن ایم سی کیوز کی شکل میں بات کریں گے اور یہ ایم سی کیوز اگزامینیشن پوائنٹ اف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو پہلا ایم سی کیوز ہے یہ پہلا فریز ہی تھوڑا کنفیوزنگ ہے وہ کیسے کیونکہ یہ جو فریز ہے یہ فریز شیلے کی ایلیجی ایڈونس سے لیا گیا ہے یہ ایلیجی شیلے نے کیٹس کے لیے لکھی تھی کیٹس کی موت پر لکھی تھی یہ فریز شاید کیٹس کی بیماری کے متعلق ہے جس کی وجہ سے کیٹس مرا تھا اس کا بھائی بھی مرا تھا اور اس کی مدر بھی مری تھی اور ایسے تین اور پویٹس بھی مرے تھے جو اس بیماری کا شکار ہوئے تھے تو یہ چور آپشن ہے اس میں جو پہلا آپشن ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ شیلے ہی ہے کیٹس کی ٹوٹل زندگی کتنی تھی تو رائٹ آپشن ہے ٹوئنٹی سیکس اور شیلے کی کتنی تھی شیلے کی تیس سال تھی کیا کاؤز تھا تو چار آپشن ہے اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے اس کے بعد نیکس کویشن ہے کیٹس کی موت پر کس نے پیسٹرول ایلیجی لکھی تھی تو اس کا رائٹ آپشن ہے شیلے شیلے نے ایڈونیس لکھی تھی what was the title of the elegy written by شیلے on the death of کیٹس of course ایڈونیس اور کب لکھی گی تھی 1821 a critic said about کیٹس he is with Shakespeare who is this critic کونسا یہ critic تھا Matthew Arnold کیٹس said about himself my name is written water why did he say so کہ میرا نام پانی پر لکھا گیا ہے کیوں ایسا کیٹس نے کہا تو اس کا رائٹ آپشن ہے because he had no hope of his being remembered as a poet اگر ہم بات کریں نا poet کی پہلی mature poem کا تو ایک سونٹ تھی جس کا نام on first rocking into chapman's homer اور اس کی long poem کونسی تھی وہ ہے endymion اور poet نے ایسا کیوں اپنے لئے کہا کہ my name is written water کیونکہ اس دنیا میں نا جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو بلا دیا جاتا ہے ان کی existence اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا meaning یہ بنتا ہے اور یہ شاید my name is written water یہ کیٹ کی ٹوم پہ لکھا گیا تھا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کمیٹ میں مجھے بتائیے گا اس کے بعد next mcq سے made line is the heroine of a narrator poem of kids of which poem تو یہ کونسی poem تھی چور option دیئے گئے right option اس کا ہے eve of s.t. agnes اور یہ بھی 1820 میں لکھے گئی تھی one of the kids odds ends with the line forever will thou love when she be fair which of the following odds یہ کونسی odds سے لیا گیا ہے تو right option ہے اس کا order on aggression on next mcq سے a thing of beauty is a joy forever a worst tale of kids begins with this line which of the following tales کس پویم سے یہ لیا گیا ہے تو right option اس کا ہے endymion اور یہ جو line ہے اس کا مطلب گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے in my point of view کہ کوئی بھی object ہو وہ انسان کو خوشی دیتا ہے چاہے وہ nature ہو یا artificial ہو وہ object انسان کو خوشی دیتا ہے چاہے اس object کی beauty fade ہو جائے ختم ہوتی چھلی جائے next mcq ہے the severe criticism of endymion which is believed to have hastened keats death appeared in تو اس کا right option ہے quarterly review تو اس criticism کی وجہ سے کہا جاتا ہے keats کی death ہوئی تھی keats نے tension لے لی تھی تو یہ quarterly review 1809 میں شروع ہوا تھا اور 1967 میں اس کو seize کر دیا گیا تھا ریفرنگ to ڈینیس شیلی said i have dipped my pen in consuming fire for his destroyers who were those destroyers کون سے وہ destroyers تھے جن کے متعلق شیلی نے یہ کہے تھے اڈینس میں تو اس کا right option ہے that it is both quarterly review and blackwood magazine تو انہوں نے کچھ criticism کیا تھا شیلی ان پہ تنقید کر رہا ہے how did کیٹس begin his carrier کس طرح carrier اپنا begin کرتا ہے تو اس کا right option ہے اپیتو قریب یہ کیا ہے یہ ایک میڈیسن سے related ہے یعنی کیٹس نے اپنا carrier میڈیسن بیچنے کے کام کرنے سے شروع کیا اس میں پائتن آف ڈی ایج بیرن کو کہا جاتا ہے کیونکہ بیرن نے بھی criticism کیا تھا in the lines quoted above in question number 14 what does arrow imply arrow سے کیا مطلب بنتا ہے تو arrow سے مطلب بنتا ہے بیرن انگلش بارڈ and scottish reviewers تو یہ کیا ہے بیرن انگلش بارڈ یہ ایک نظم ہے جو 1809 میں لکھی گئی تھی یہ قسم کا criticism سمجھیں جو ریننگ رومانٹک poets کے متعلق تھا ویلیم ورزورت ایسٹی کولریج بھی شامل تھے اس criticism میں اور کچھ writers تھے poets تھے اور critics تھے جن پہ تعریف کی گئی تھی بیرن نے ان کے متعلق تعریف لاؤس سٹائل اور سٹائل سٹائل اس کا رائٹ آپشن ہے ہائپیرین ہائپیرین وہ نظم تھی جو کیٹس نے ملٹن کی پیراڈائز لاؤس کے سٹائل کو دیکھ کر لکھا تھا which of the following poems of کیٹس is a story of the elopment of two lovers تو اس کا رائٹ آپشن ہے The Eve of which work of کیٹس is based on Burton's anatomy of melancholy تو رائٹ آپشن ہے اس کا لمیا اب برٹن کیا ہے برٹن ایک شاعر ہے اور اس کا پورا نام ہے ریچرٹ فرانسس برٹن کیٹس took the story of endemion from گریک mythology گریک mythology سے story endemion لے گئی تھی کیٹس لابیلہ ڈیم سانس 1817 was dedicated to Lee Hunt اس کا رائٹ آپشن ہے Lee Hunt کون تھا دوست تھا اس کا ایک پویٹ تھا یہ ایک کریٹک تھا which are the following works of کیٹس is based on Drayton's The Man in the Moon and Fletcher's The Faithful Shepherdess to endemion جو تھا یہ elizabethan جو پویٹ تھا Michael Drayton اس کے اس کے work پر بیس تھا kids writes in the ode to a nighting where youth grows pale spectre thin and dies whose death is referred to in this line کس کی موت کے مطلق بات ہو رہی ہے تو his brother's death by consumption اس کے بھائی کی موت کے مطلق بات ہو رہی ہے تو یہ ہے right option next Hyperion presents a war between Hyperion war present کر دے تو کن کی مطلق یہ ہے titans and olympians endymion is the story of love between the hero and endymion and the right option is Cynthia who is the hero of Kirt's Lamia کون ہے hero Koryanth who was Lamia کون ہے Lamia a serpent woman Isabella is a story of love between Isabella and the right option Lorenzo Isabel a lover Lorenzo is a tritiously killed by whom her brother next time she Q's was a Greek born in England a Greek born ہے Kate تو پہلا یہ question ہے کہ کس نے کہا تھا شیلے نے یہ کہا تا کیوں کہا تھا why is it said so because Kirtz bought most of his themes from Greek mythology کیون کہ Kirtz نے بہت ساری نظموں کے لئے جو themes تھے وہ Greek mythology سے لئے گئے تھے تو یہ تھی کچھ MCQs کیٹz کے مطلق important MCQs examination point of view سے تو اس کے علاوہ بھی باقی writers کو میں discuss کیا ہو ہے ایک MCQs کی شکل میں تو وہ بھی آپ کو playlist میں مل جائے گے اور کچھ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے گا دوست کے ساتھ شیئر کیجئے لائک لائک